یہ حضرت فضل بن عباد سے بھی ایک روایت ہے اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی ایک روایت ہے اور دونوں کی تقریباً ملتی جلتی روایتیں ہیں حضرت حضرت سیدونا قسم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر آئے تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلانا تو دل میں یہ خواہش بدار ہوئی قسم ایک بار پھر اتر اور پھر روح مبارک کی زیارت کر لے اور کیونکہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں اس لیے میں واپس ہی رہتا ہوں بس اتنا ہی مکہتا ہوں کہ روح مبارک کیا تھا کہ آدم چشتی نے حضرت حسان بن صابیت جو جو لکھا تو لکھا ہی نہیں حضرت ان جیسا کون لکھ سکتا ہے لیکن آدم چشتی نے ہم جیسے جٹکوں کے لیے بڑا ہی جان کر کے لکھ دیا وہ کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ کسی نے کہا تھا نا بن دیکھے فدا ہے سب عالم ددار کا عالم کیا ہوگا آدم ابھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے غازی المدین نے واردی اپنا پتہ وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ آل ہے تو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا آدم اس لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا وہ کہتے ہیں ایز علیخہ ان کو نشبت اپنے یوسف سے نہ دے ایز علیخہ ان کو نشبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں وہ وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت بڑا سونا لکھا آدم چشتی نے اجے تو میرا محبوب نہیں حضرت کیا کہنی ہے حضرت تو شروع ہے دیکھو نا حضرت جنہیں حضرت یوسف کو دیکھا نا تو یہ قرآن ہے چلو تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا وہ قرآن کہتا ہے وَقَطْتَانَ عَيْدِيَهُنُ بھئی ہمیں تو کٹ لگے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخوں پکار کی نہیں قرآن کہتا ہے وَقَطْتَانَ عَيْدِيَهُنُ اور کٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهُ مَا حَذَا بَشَرَا یہ جو انسان ہے ہی نہیں انہا غَا إِلَّهُ مَلَكُنْ كَرِيمُ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو یہ ان کا حال ہے تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا صرف اللہ علیہ تو جیدا جیدا جڑا آوے اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کیلئے بھی نکلنا ہے تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ کی مصرے بڑی پسند ہے تو قربان جاؤں یہ ان میں اسے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا صرف یہ مصرہ مجھے بڑا پسند ہے لکھتے کیا ہیں دیکھو نا حضرت ہمارے کیا ہیں سرخ کرنے کے لئے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں لیکن وہاں کے آئے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں لبا سرخا کھا کے لالے لبا سرخا کھا کے لالے یمن چٹے داندم ہوتی دیاں ہینکلیاں لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں پھر یہاں وات ہی ختم کرتی کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میر علی کتے تیری سنا مشتاق خکیاں کتے جائے لیا اجے تو میرا محبوب نہیں گٹھا جنہوں ایک کے چند شر مارے وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطبید بھی ہو جاوے میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا کھول دے بڑھ گی وَلْزُ الْفَانْدَا رَاحِ رَاحِ بُلْ جَوَي آزم میڈا سونا ما ہی سانو کدرے نظرنا اور نظر کان سے آتا حضرت و حضرت انسان بن ثابت کہہ رہے ہیں اور مانے دلیں کوئی نہیں ہے جدہ تھا کان سے نظر آئے تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی اوئے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے وہ ایک پر پھر واپس جا اور حضرت نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہا کہتے ہیں میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرہ و الدعا کی میں نے زیارت کی تو دیکھتا کیا ہوں کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبھائے مبارکہ ہیں جو ہونٹ ہیں وہ حرکت میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہی تو کہتے ہیں جو سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعایہ انداز میں یاد کرتے ہو کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا امتی کوئی آج تو اتنی مشروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی تو اتنی مشروف ہو گیا تو نے اتنی کو بڑا کاروبار چھیڑ دیا کہ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں جو نا بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی یاد ہے